سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بات کرتے ہیں وار کی اور دوسری جانب پی اپا بندی ہے تو وہ ڈیجیٹل پاکستان کہاں ہیں دیکھیں ڈیجیٹل پاکستان جب آج سے پہلے جنہوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا تو بڑی خوشی ہوئی تھی کہ ڈیجیٹل پاکستان کی رفنگ کا فوکس آیا ہے اس سے پہلے حکومتوں نے یہ کام نہیں کیا تھا لیکن جیسے ہی یہاں بین کی بات ہوئی پب جی بین کیا گیا ٹک ٹاک بین کی بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے کیونکہ ہم جب انڈیا کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جس طرح بھی ایک پیکچ چلا تھا تو اس میں یہ تھا کہ وہ سبسیڈیز دے رہے ہیں اپنی انڈسٹری کو یہاں پہ ہمارے پاس کوئی سبسیڈی نہیں ہے ہم اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں اور اس کے باوجود یہ ہے کہ ہم اتنے ساری رسیکشنز ہوتی ہیں جب ایک ادارہ بنا ہوئے پی ٹی اے سائبر سائل جو ہے وہ آپ پہ کام کر رہا ہے سائبر کرائیم تو پھر وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں ساتھ ہم جو ہے وہ پالیسیز کو فالو کریں اور جو ہے وہ ان کو بند کرنا جو حل نہیں ہے کیونکہ جب ہم فار ایسیمپل جب ہم یوٹیوب سے یوٹیوب کو ہم بند کرتے ہیں تو ہم فیس بک پر جاتے ہیں فیس بک پر بھی وہی مواد ہے کیونکہ آج سے پہلے جو ہے وہ ٹیکس میسیج پر بھی یہ مواد چل رہا تھا تو ہم کس کس چیزوں کو بند کریں گے اچھا وقار زکا اگر میرے ساتھ موجود ہیں تو وقار میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا دیجیٹل پاکستان کی ایک طرف بات ہو رہی ہے دوسری طرف انڈسٹی جیسے یہ سوشل میڈیا کی انڈسٹی ہے مسائیہ ملک میں بہت سے ان کو مرات مل رہی ہیں ہمارے لئے مشکل ہو رہی ہے تو پاکستان میں جو پالیسی ساز لوگ ہیں وہ اس کو انڈسٹی تسلیم ہی نہیں کر رہے ایک طرف وہ دیجیٹل پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہیں مسئلہ آئی ٹی منسٹر کا جی میں تو صرف آئی ٹی منسٹر اور مرات سعید جتنے بھی لوگ ہیں ہر اسمبلی والے سے اصل میں نا ہمیں بڑا بھیکایا جاتا ہے میں پھر وہی کہہ رہا ہوں بات نا آئی ٹی منسٹر کی پروگریس جگہیں خالد مقبول صاحب کی دیکھیں ویٹس اب یوز کردہ نہیں آتا امینو لک صاحب کو دیکھیں جی میں آرٹس کرس روڑڑ ہوں یار آپ کوئی شرم نہیں آتی آپ کو جب یہ پوسٹ دی جاری دی تو آپ چھوڑ دیتے یعنی مجھے اگر کوئی بولے گا مجھے ہاکی کھلنی نہیں آتی اور مجھے کہے گا تم یار کیپٹن بن جاؤ میں بولوں گا مجھے نہیں کھلنی آتی یہ کیا مزاک لگایا بھا یار اس میں صرف عمران خان جا ان کا نہیں ہے قصور اگر آپ کو مل گئی ہے تو آپ ریسرچ کرو آپ ایڈوائزر ایسے رکھ لو آپ صرف ٹوٹر ایکاؤنٹ دیکھیں امین الحقہ جس دن سے میں نے ان کے اوپر جلگار شروع کروائی ہے پب جے کے بعد تین ٹویٹ ان کے فوراں آئے ہیں اور بھی ری ٹویٹ ہیں اس سے پہلے جی دومیسائل چینج ہو گیا اس سے پہلے جی بھائی آپ کھالو کے منسٹر ہیں گیا یا بکرہی پہ کھالے جمع کرنی اس دفعہ دوبارہ مسئلہ ان کا ہے بھائی تانیا میڈم یہ ان کا ہے نہیں تانیا کون ہے کوئی منسٹر ہے تانیا بھائی جہانگیر ترین چلے گا ایک طرف تو تانیا بھی ایک طرف ہو گئی ہے بھائی مسئلہ یہ ہے جو منسٹر ہے آپ ان کی بات کریں ہمیں منسٹروں کو پوچھنے اور کسی کو تارگٹ نہیں کرنا چاہیے نہ اداروں کو بھائی پی ٹی اے کیا کریں جب اس کے پاس قانون ہی موجود نہیں ہے تو جارہ یہی کرے گا بین کرے گا ابھی پی ٹی اے نے ایک اور ابھی میں آپ کو چکر سمجھاتا ہوں کیا کیا ہے اس آرڈر دے دیا چلو بھئی ابھی اس آرڈر کو جا کے دوبارہ لڑتے پھر ہو تو یہ جو سائیکل ہے اس کو آئی ٹی منسٹر نے ختم کرنا ہے اس کو پی ٹی اے نہیں ختم کر سکتی سیکشن ٹی ٹی سیون جو ہے وہ کیا کہتا ہے پی ٹی اے باپ ہے سب کا جب چاہے وہ جس کو چاہے بین کر سکتا ہے اس کو کون ٹھیک کرے گا بھائی اس کو آئی ٹی منسٹر کرے گا تانیا کہاں سے ٹھیک کرے گی اس کو تو آئی ٹی منسٹر جنہوں نے ٹھیک کرنا ہے وہ تو شاید نظری کہیں نہیں آرہے سارے عمل میں جب سے پپ جی کا معاملہ ہوا ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کا کوئی بیان یا کوئی چیز ایسی آئی ہو ٹھیک ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وگرزا کا فیصل میں آپ سے بات کروں گا انڈسٹری کے حوالے سے ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے لیڈر کی انڈسٹری ہے آٹو انڈسٹری ہے ساری انڈسٹریز ہیں جو پاکستان میں revenue generate کر رہی ہیں import کے بھی معاملات چل رہا ہے export کے بھی معاملات ہیں digital میڈیا ہے وہ سارے کسارا پاکستان میں جتنا چیزیں ہیں وہ export ہوری ہیں اور پاکستان میں revenue generate ہو رہا ہے تو کیا اس کو انڈسٹری تسلیم نہیں کیا جا رہا پاکستان کی حکومتیں ہیں دیجیٹل پاکستان کا پورا جو vision ہے وہ اس کے اندر نہیں ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں digital پاکستان کی vision تو ظاہر ہے اس سے بہت بڑا ہونا چاہیے یہ تو بہت چھوٹی سی ایک اندسٹری ہوئی اس کو آپ انٹرٹینمنٹ ہے انفرمیشن ڈیجیٹل کہہ لیں باقی چیزیں تو اس سے بہت بڑی ہیں اور مجھے یہ سمجھ جاتی کہ ہم وقت کے اگینسٹو چلتے ہیں وقت سے لڑائی کو کرتے ہیں جب ٹی وی نیا آتا ہے تو ہم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں آج آپ کسی بچے کو ٹی وی سے نہیں روک سکتے پھر سمارٹ فون آتا ہے بچے کوش سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ دیر بعد ہے تس سال کے بعد آپ کیا لگتا ہے کہ یہ آپ نہیں روک سکتے اب جو نئی چیزیں آ رہی ہیں آپ ان سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو بتا چلے گا آپ ان سے نہیں روک سکتے لیکن تب تک آپ ایک نسل کو اچھی خاصی پینکشن اور ڈپریشن دے چکے ہوں گے تو مجھے پہلے تو یہ بات ہے ہمارے گورنمنٹ کے وہ لوگ جو اس نے ساری چیز تکتا رہا ہے میں یہ بہت سے پوچھنا ہے کہ آپ وقت سے لڑتے کیوں ہیں اور نئی نسل کے لیے جس محول میں وہ آنکھ وہاں ان کو ان کے اپنے محول میں آگے جو ان کے چیلنج سامنے ہیں جن سے انہوں نے لڑنا ہے جو انہوں نے کل کی دنیا میں فیس کرنے ہیں میں ان سے کھیلنے دیں آپ کون ہوتے ہیں جو اس نسل سے تین نسل کے بعد کے لوگ ہیں ان کو سمجھئے پھر آپ ان کے اوپر پولیسیز لے کے آ رہے ہیں آپ بھائی پہلے ہوتے سمجھیں پولیسی ساز جو لوگ ہیں وہ خود میں ایک جملہ بولتا ہوں پولیسی ساز لوگ وہ ہیں جنہوں نے شاید بلیک ان وائٹ ٹیلیویجن کا دور دیکھا اور ان کا پینٹیم ون بھی اس دور میں شاید نہیں آ پایا تو یہ وہ لوگ ہیں جو شاید پولیسی اس طرح سوچ رہے ہیں ان کا ایک نام ہے کہ یہ بی بوپرز دور کے دور رہی ہیں جو پچاس اور ستر سال کی ایچ کے لوگ ہیں نا ان کے خلاف بات نہیں کر رہا ان کے ٹرم ہیں ان کے خاص عادتیں ہیں خاص مزاج ہیں یہ نسل ان کے لئے بلکل نہیں ہے ایلین ہے اس کے سمجھ ہی نہیں رہے اور وہ پہلے ہیں ان کے اوپر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے طور پر تھی بلکل صحیح یہ چیزوں کو سمجھنا جو لوگ وقت کے ساتھ بدل نہیں رہے ہیں شاید وہ ٹکنالوجی کے ساتھ نہیں چل پاتے ہیں اس لئے شاید ہم پچھلے چالیس سال باقی ممالک سے پیچھے ہی چلتے آئے ہیں ساٹھ کی دہائی کے بعد جتنی ترقی ہوئی ہے ہم اس کے بعد ہی رہے ہیں یہ آپ کی ایک امپورٹنٹ بات ہے سندل یہ جو نوجوان نسل ہے اس میں ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اپنا روزگار بنانے کی بات ہو گئی ہے اب اس ملک میں نوکریاں تو نہیں ہیں کہ وہ ایک کروڑ نوکریاں تقسیم ہو سکیں تو لوگ خود اپنا آپ یہ چلا رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے ان پر یہ الزام ہو رہا ہے ان کے بڑوں گھر والوں کی طرف سے معاشرے کی طرف سے کہ آپ غلط کاموں میں مصوف ہو گئے ہیں یہ ہماری روایات میں نہیں ہے یہ ہماری چیزوں میں نہیں ہے کہ ہم اس طرح کا عمل کریں تو یہ رسپونسبلیٹی پھر کون لے گا نوجوان خود لیں گے جو یہ کر رہے ہیں یا کسی اور کو یہ بھی رسپونسبلیٹی اس کو بھی حکومت کے خاتے میں ڈالیں گے آپ نہیں نہیں اس کے اب رسپونسبلیٹی کو انسان خود لے گا نا اگر وہ انسان غلط کام کر رہے دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے نہیں یوز کرنے گا ایک اچھے طریقے سے یوز کرو یا غلط طریقے سے یوز کرو یہ انسان پر خود ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح وہی چیز یوز کرتے ہیں حکومت کو تو اس چیز کا بلیم نہیں کر سکتا کہ آپ کی چیز پب جی ایک بندہ یوز کر رہے تو اب اس میں حکومت کو تو بلیم نہیں اور حکومت بچوں کو خراب کر رہی ہے میں کسی چیز میں بھی حکومت کو بلیم نہیں کروں گی انہوں نے کسی چیز کے اگر یہ کوئی فیصلہ لیے ہے تو کسی وجہ سے لیے ہے ہمارے لیے لیے ہمارے حق کے لیے لیے لیکن بند نہیں کرنا چاہیے کسی چیز کو یہ کہ پابندی لگا دینے چاہیے جو چیز فہاشی پھلا رہی ہے اس چیز پہ اس کو ختم کر دیا چاہے لیکن کسی ایپ کو بند نہ کریں اچھا بلکل سیئے ایپ بند نہیں ہونی چاہیے پابندی پابندی کے اوپر میں وقار آپ سے پہلے جانوں گا پھر میں علیم شاہ کی طرف جاؤں گا یہ پابندی کا معاملہ پاکستان میں پی ٹی اے کا ادارہ یا سائبر قائم کے جو قوانین ہیں وہ کیا کمزور ہیں پی بی اے کے ادارے کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو چاہیں تو وہ بند کر سکے وہ صرف رپورٹ کر پاتے ہیں تو اب اس میں پھر کس کا قصور ہوگا چلانے والوں کا یا پالیسی ساز لوگوں کا اس کا کوئی میکنزم ہے کہ یہ کیا جائے اور ویدن ون ایئر پاکستان تمام تر چیزوں کو کنٹرول کر سکے جو ریاست مخالف ہوں جو اداروں کے خلاف ہوں جو غیر اخلاقی مواد ہو سب سے پہلے تو میں یہ موادی کلیر کر دوں اخلاقیات کی دیفینیشن پی ٹی اے سیکشن ٹی سیون کی تحت اخلاقیات کی دیفینیشن بہری کرتی ہے اب پھر مہندیوں کا ڈاز کونسی اخلاقیات میں آتا ہے بھائی یہ کیا مطلب مجوریٹی جس چیز کو ایڈمٹ کر لے تو کل کو نازیبہ ویٹیو سب لوگ پسند کر لیں گے تو آپ کہیں گے مجوریٹی کیونکہ پسند کرتی تو کر لو سب سے بلے تو مہندی کا ڈاز بھول کرو وہ سوالاؤ کیا یہ پرسن ٹو پرسن بہری کرتا ہے ہر ایک کی اپنی اب ایک لڑکی روڈوے جا رہی ہے اگر اسے لڑکا چھیڑتا ہے تو آپ لڑکی کو بہن کر دیں گے کہ لڑکیں روڈوے نہ نکلیں آپ لڑکے کو چیک کریں لوگوں کے ایمان کے اوپر آپ پنشمنٹ لگائیں کہ جو بندہ کوئی زلاغت کرتا ہے اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیے اچھا پنشمنٹ کے لیے جو پیکا کے قوانین ہے سر وہ بہت میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں ایک بوڑی عورت کی سم ابھی ایک واقعہ ہے جو شاید نیوز پہ بھی آ جائے ایپ فائی سائیبرگرام کے پاس رپورٹ آئی جی کہ ایک بوڑی عورت کی سم ہے وہ نکال کے کسی نے اس کی فنگرپرنٹ لے کے جی چوری کر دیا وہ ستر سال کی مری بھی خاتون کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سم کو لے کے قانون ہی نہیں موجود اگر وہ پکڑ بھی لیتے ہیں جج کے سامنے لے کے جاتے ہیں تو جج ان سے پوچھتا ہے جی کیا کرنا کیا ہے تو مسئلہ ہے جو پھر وہی بات ہے یار آئی ٹی منسٹر کو کانون سازی کی طرف کیوں نہیں گئے پاکستان میں ڈیٹا پروڈکشن کے قوانی نہیں موجود نہیں ہے یہاں لوکل ہوسٹنگ کو پرموٹ کرنا چاہیے کہ بھی ساری دنیا سے بولو یہاں کے اپنی لوکل ہوسٹنگ کرو سب سلٹی دینی چاہیے جی کلاود ہم آپ کو دیتے ہیں آپ یہاں سے آپریٹ کریں انڈیا سے ویب سیٹ راؤٹ ہو کے آرہی ہیں وہ کانونی طور پر ہمارا سارا دیٹا چیک کر سکتے ہیں تو یہ کانون کو سیکھ کرنے کے لیے مجھے تین مہینے دے دیں میں نے ریڈی کیوئے پالیسی بھائی تنخواہ لے لیں آپ جنڈے کی گاڑی میں گھومیں آپ کام مجھے کرنے دیں میں آپ کو پریکٹیکلی دنیا کے آٹھ ممالک سے میں نے دیٹا لے کے بنائے ہوئے میں آپ کو کانون بنا کے دیتا ہوں وہ اپنے نام سے یوز کر لیں تختیر بھی اپنے نام کی لگا ہے لیکن خدا رہ نوجوانوں پر رحم کریں اور کانون کو مضبوط کریں تو بار بار آپ یہ بات کر رہے ہیں آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے وقار میں دیکھ رہا تھا مسلسل آپ یہ سوشل میڈیا کے طرح بات کر رہے ہیں کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے محنت کر لی ہم نے تو نہیں کیا آپ نے آئی یہ سارا ڈیٹا ہم یہ کر لیتے ہیں کسی نے کوئی آپ سے رابطہ کیا جی میں نے آئی ٹی منسٹر صاحب سے بڑی بات کی ہے اور میں نے ان سے بڑا بات کرنے کے بعد میں نے کہا سر مجھے کوئی انٹرویو دے دیں یا میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں یا آپ بات کر لیں یا میں آپ کو بنا کر دیتا ہوں جی صرف انہوں نے بہت جب دیکھا نا سوشل میڈیا پر ہلچل مسئل ہے تب کیا لیکن اس کے بعد وہ بلو ٹک آتا ہے اور ریپلائے نہیں دیتے تو مسئلہ یہ ہے کہ میں پھر ہی ارز کر رہا ہوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان سے میں ابھی سے نہیں میں خالد مقبول کے ٹائم سے رابطہ کر رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ بھئی مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں نے اپنے پیسے بنائے ہوئے میں اپنا شو چیمپین بناؤ وہ بول بھی پیسے کماتا رہا ہوں کون سا اس میں فرق بڑتا ہے پوری نیشن کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں صرف آئی ٹی منسٹر یہ اور کسی کا چکر نہیں بھئی مران خان آگے تھوڑی بنا گا یہ پولیسی ان کو پوست میں بھی ہے گھر پہ بیٹھ کے کسی کو اپوائنٹی کر دیں بکار زکا نہیں چلو تم منا دو بکار زکا تو پبیسٹی سٹنڈ کر رہا ہوگا میڈیا کا آدمی ہے نیوز میں آنے کے لیے آپ کسی اور کو این ایڈی یونیویسٹی کے موبائل کی کمپنیز کے اس کو کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں ہے صحیح بلکہ بلکہ ٹھیک ہے یہ ہم ایک ٹویٹ اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں جب تانیہ ایدرس کو سنگاپور سے گیا صرف ڈیجیٹل پاکستان کے لیے اور ڈیجیٹل پاکستان کا اب یہ حال ہے کہ اس وقت پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ لوگ پریشان بیٹے ہوئے کہ کس وقت کوئی ایسا آرڈر آ جائے کہ وہ جس سائٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس ایپ پہ وہ کام کر رہے ہیں وہ بند کر دی جائے پیشے دنوں میں ہم نے ایک بہت بڑی ای سپورٹس کی ایپ پب جی کے بین کا خبر سامنے آئی جب ورلڈ لیگ سٹارٹ ہو رہی تھی تو پاکستانی پلئیرز اس وقت بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم ورلڈ لیگ کے پلئیر کے ساتھ کھیل نہیں پائیں گے اسپیشلی پاکستان کو پب جی کی گیم کے اندر ایک پوری سلوٹ دی گئی تھی کسی میں پلئیرز اچھے ہیں ٹیلنٹ اچھا ہے اور دوسرا یہ صورتحال ہے کہ جب تانی آدرس پاکستان میں آئیں اور پاکستان میں یہ کہا گیا کہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ بہتر ہوگا اچھا بول نے ایک سروے پورے ملک سے کروایا کہ ڈیجیٹل میڈیا پر یوٹیوب پر باقی چیزوں پر پابندی ہونی چاہیے نہیں آپ کو وہ سروے بھی ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں اور جس میں اکثریتی جو رائے تھی سیونٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں کی جو رائے تھی کہ بلکل بین نہیں ہونا چاہیے بائیس بھی وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اس کو بین ہونا چاہیے تو سیونٹی ایٹ پرسنٹ جس ملک کے پاپولیشن کی رائے یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی جو سائٹ ہے ڈیجنل میڈیا کی اس کو بین پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے یہ ایک چیز تھی جسے انفرمیشن کا فلو ہے انٹرٹینمنٹ ہے چیزیں ہیں وہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہ آپ کے سامنے بول کا وہ سروے کا وہ سروے بھی آگیا ہے جس میں لاکھوں لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے حریم شاہ ہمارے ساتھ ہیں حریم یہ وہ ساری چیزیں ہیں ایک تو ٹیکنیکل باتیں ہیں وکار زکاہ بھی کر رہے ہیں فیصل وڑائچ بھی یہ بات کر رہے ہیں دانیال نے بھی یہ بات کی دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں اب لوگ اس چیز کے ساتھ جڑ گئے ہیں یہ موبائل ہیں اور موبائل کے ساتھ آپ پوری دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گپ شپ کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں انٹرٹینمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ بھی مرضی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں لیکن یہ کہہ رہا ہے جو کہ بچے جو ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی یہ موبائل آگیا ہے جب وہ یہ ٹک ٹاک پہ ایسی کچھ چیز دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ ایسی چیز دیکھتے ہیں فیس بک پہ ٹوٹر پہ تو ان کی جو اخلاقیات ہیں اخلاقیات کے ڈیفنیشن کا پھر بات آ جاتی ہے وکار نے بالکل صحیح بات کی اس کی ڈیفنیشن کیسے ہوئی وہ ایسا مواد دیکھ لیتے ہیں جس سے ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس کا بھی تو پھر کوئی ذمہ لے یا والدین لیں یا پھر ٹک ٹاکرز یا فیس بک یا یوٹیوبر لینا کو چاہیے دیکھیں جو بھی غلطی کرتے ہیں ہر ایک کو اس کا وہ خود ریسپونسبل ہوتے ہیں تو بچے بچے ہوتے ہیں وہ امیچور ہوتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو جو ہے تو وہ کریں کنٹرول میں کریں اور بچوں کے ہاتھوں میں ایسی چیزیں نہ دیں جو مطلب اس ایج میں وہ ان کے لیے مزہر ہیں یا اس ایج میں دیکھ کے وہ کچھ غلط چیزیں سیکھیں گے کیونکہ اچھے برے لوگ ہر جگہ سے ملیں گے اچھائی اور برائی کی تمیز ان چیزوں سے آپ نہیں کر سکتے تو لہٰذا والدین اس بات کی ذمہ دار ہیں کہ وہ بچوں کو امیچور ایج میں اس طرح کی مطلب حرکات اس اکتنات میں ملووش نہ کریں وہ بچوں کو ایسی ایکٹیوٹی ہی نہ کرنے دیں کہ بچے موبائل لیں یا اس طرح کے ایپ پر آئیں یا اس طرح کی جو ہے موسیقی